بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم بات کریں گے ڈی اے پی اور ان پی میں کیا فرق ہے ڈی اے پی کونسی زمینوں میں استعمال کرنی چاہیے اور ان پی کونسی زمینوں میں استعمال کرنی چاہیے اس کی پی ایج کیا ہے اور اس کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈی اے پی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈی اے پی میں دو قسم کے نیوٹنٹس موجود ہوتے ہیں ایک فاس فورس اور دوسرا نیٹروجن تو فاس فورس کی اگر بات کی جائے تو فاس فورس اس میں 46% ہوتی ہے اور جو نیٹروجن ہوتی ہے وہ 18% ہوتی ہے اور اگر ان پی کے بارے میں بات کی جائے تو ان پی میں بھی دو قسم کے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں فاس فورس اور نیٹروجن ان پی میں جو فاس فورس ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے اور جو نیٹروجن ہوتی ہے وہ 22% ہوتی ہے اور اگر ڈی اے پی کی بات کی جائے تو ڈی اے پی میں جو نیٹروجن ہوتی ہے وہ امونیکل فارم میں ہوتی ہے اور این پی میں جو نیٹروجن ہوتی ہے وہ نیٹریٹ فارم میں ہوتی ہے پلانٹ دونوں فارم میں ہی اس کو یوز کرتا ہے نیٹریٹ فارم میں بھی یوز کرتا ہے اور امونیکل فارم میں بھی یوز کرتا ہے اور اگر ایک بیہ کے حساب سے ہم دیکھیں تو ڈی اے پی میں جو ہمیں فاس فورز ملتی ہے وہ ٹونٹی تھری کلوگرام ملتی ہے اور جو نیٹروجن ملتی ہے وہ ہمیں 9 کلو گرام ملتی ہے اور اگر این پی کو دیکھا جائے تو این پی میں جو ہمیں فاس فورس ملتی ہے وہ 10 کلو گرام ملتی ہے اور جو نیٹروجن ہے وہ ہمیں 11 کلو گرام ملتی ہے تو اگر اس کی پی ایچ کے بارے میں بات کی جائے تو ڈی ای پی کی جو پی ایچ ہے وہ 7.5 سے لے کے 8 تک ہوتی ہے اور اگر این پی کی پی ایچ کے بارے میں بات کی جائے تو این پی کی جو اپنی پی ایچ ہے وہ 3.5 سے 4 تک ہوتی ہے این پی کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ تضابی پی ایچ ہوتی ہے اور جو سخت زمینیں وہاں پہ این پی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جو سخت زمینیں ہوتی ہیں ان کی پی ایچ 8 سے 9 تک ہوتی ہے اور این پی کی پی ایچ تضابی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری زمین کی جو پی ایچ ہے اس کو کم کرتی ہے اور زمین کو نرم کرتی ہے جو زمینے ہارڈ ہیں وہاں پہ این پی کا استعمال کرنا چاہیے اور جو زمینے نرم ہیں ریتلی ہیں وہاں پہ ڈی اے پی کا استعمال کرنا چاہیے ڈی اے پی کو ہم شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو این پی ہے اس کو شروع میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فردر نیسٹ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اگر اس کی سولو بلٹی کی بات کی جائے تو ڈی اے پی کی جو سولو بلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور این پی کی جی سولو بیلٹی ہے وہ ڈی اے پی کی نسبت کم ہوتی ہے تو اگر اس کی پرائس کی بات کی جائے تو ڈی اے پی کی جو پرائس ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار کے قریب ہے ایک بیگ کی تو اور اگر اس کی این پی کی بات کی جائے تو این پی کی جو پرائس ہے وہ نو ہزار کے قریب ہے تو اس طرح این پی ہمیں سستی پڑے گی اگر ہم ڈی اے پی کے دو بیگ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ مہنگے پڑے گے اور اگر این پی کے دو بیگ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سستے پڑیں گے اس لئے میرا فارمر کمیونٹی کو یہ پیغام ہے کہ وہ جہاں پہ ہارڈ زمینیں ہیں وہاں پہ این پی کا استعمال کریں تاکہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور پلانٹ کو جو نیوٹرنٹ کے ویلیبیلٹی ہے وہ زیادہ ہو کیونکہ ہارڈ زمینوں میں اگر آپ ڈی اے پی کا استعمال کریں گے تو ڈی اے پی کی جو اپنی پی ایچ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور زمینیں جو ہارڈ ہیں ان کی پی ایچ بھی زیادہ ہے تو جب آپ ڈی اے پی استعمال کریں گے تو یہ ڈی اے پی جا کے ہارڈ زمینوں میں فکس ہو جائے گی وہاں پہ باؤنڈ بنا لے گی جو ہمارے پلانٹ کو اویلیبل نہیں ہوگی اس لئے فارمر کمیونٹی کو میرا یہ ایک میسج ہے کہ وہ جہاں پہ ہارڈ زمین ہیں وہاں پہ ان پی استعمال کریں اور جہاں پہ نرم اور ریتلی زمین ہیں وہاں پہ آپ ڈی اے پی کا استعمال کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ